سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائی ماشاءاللہ سے کل ہم نے پورے ایڈیا میں کلر وکرہ کر دیا تھا تو یار جب میں آج پورے سیٹ اپ کو چیک کرنے کے لئے آیا تھا تو پہلے میں تو میں نے جو ہے کلر وکرہ کو چیک کیا وہ صحیح ہے تھا اور ڈرائر ہونے کے بعد مزید زیادہ خوصورت لگنے پر لگا ہوا تھا لیکن جب میں نے برز وغیرہ کی کو چیک کرنے کے لئے ہر برز کے کیش کو چیک کر رہا تھا تو مجھے نظر آئے کہ جو دف کا پیر ہے میرا اس میں سے جو اوپر والا ٹاپ والا ہے اس میں سے وہ ایک دف جو ایکسپائر ہو گیا ہے اور جو نیچے والا ماشاءاللہ سے وہ تو سیٹ ہے لیکن جو اوپر والی دف ہے اس میں سے ایک ایکسپائر ہو گیا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ جب اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہو کسی چیز کے اوپر اس کے بعد آپ کے پاس ریزلٹ اس قسم کے آئے تو ہوتا ہے یہ چیزیں بھی چلتی ہیں بھائی اگر جو برز وغیرہ رکھے ہیں ان کو پتا بھی ہے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور کوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے برز وغیرہ رکھے ہیں اور ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو وہ بھائی جود بولتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور سیٹ اپ کے اندر یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں یہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں دکھاتے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ نے اگر نئے جو کنے والے ہیں تو وہ چیز کو بھی خیال رکھیں تو یہ ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن آپ اپنی طرف سے تمام بھرپور کوشش کیا کریں کہ برس کو ٹائم پر کھانا کینا اور تمام چیزیں دیا کریں تاکہ ان کی ہیلتھ اچھی رہے تو وہی ملتے ہیں اپنی نیکس اپ ڈیٹ تک تو آج کی ویڈیو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں